اسلام علیکم جی لندن سے دو پہر بخیر گوڈ آفٹرنون کیسے ہیں آپ خریصے ہیں جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و آن میں شادر آباد رکھے تو معاملہ یہ ہے بات کرتے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال ان کے جو ریمارکس اور تفسرے ریپورٹ ہوئے ہیں سامنے ان میں قابل غور باتیں ہی ہیں کہ ایک تو یہ آڈیو کیسٹس وغیرہ پہ جو آئی ہیں انہوں نے کہا ان کی تو حیثیت کچھ نہیں ہے حضیروں ہیں اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم سبر اور درگزر سے کام لے رہے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے جس کا ہم تحفظ کریں گے اور تیسری بات بہت یہ نہیں کیوں کیوں ہو رہا ہے یہ سارا اس لیے کہ انتخابات جو ہے وہ کروانے ہیں اور انتخابات میں اگر دھاندلی ہوئی تو ہم ادرمہ داخلت کر دیں گے یہ ہے ان آڈیو کیسٹس کا جواب جو یہاں سے آیا بات کرتے ہیں اس پہ دوسری بات یہ کہ عمران خان کی جو تقریر ہے آج پھر صبح بھی ڈراما قتل میں کر دیا جاؤں گا پورا پیک پلوٹ بنا اکیڈ ڈراما فلم مرتضی بھٹو نکالا اور جی یہ اور ساتھ یہ کہ میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں کسی بات کا نکلے تیار ہوں اس کا مطلب کیا ہے بھائی کیا مطلب ہے کرتے ہیں بات اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ پارلیمنٹ کا اجلاس اور آنسان اللہ کی تقریر اور جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے اس پر کرتے ہیں بات لیکن سب سے پہلے یہ دیکھئے اس وقت عدلیہ وہ لاہور کی ہے ہائی کورٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا یہ سپریم کورٹ ہے یہاں ایک تو یہ کہ نظام عدل اور انصاف سے قوم جتنا مطمئن ہیں لوگ جتنے مطمئن ہیں سب جانتے ہیں اور عدلیہ میں اس وقت یہ جو ہو رہا ہے یہ آئین نے پاکستان کا جو آئین ہے اس نے ان کو یہ طاقت عطا کر رکھی ہے جس کو یہ مس بیہیو کر رہے ہیں مس یوز کر رہے ہیں اور کھلن کھلا سیاست کر رہے ہیں اور اس آئین کا مزاق بھی روڑا رہے ہیں اس کو توڑ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے اختیارات سے نکل کے دوسری اختیارات میں جا رہے ہیں ہر جگہ الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں اگزیکٹیو پر بھی ہیں پارلیمنٹ پر بھی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بنیادی طور پر آئین ٹوٹ رہا ہے آئین کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ جو آڈیو کیسٹس پہ کہا ہے کہ ہم سبر اور درگزر سے کام لیں گے سر یہ سبر اور درگزر کا تو کوئی تقاضی نہیں کر رہا کہ آپ سبر کریں یا درگزر کریں اس کی تحقیق و تفتیش کا مطالبہ ہے یہ پتہ کرائیے کہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کیا یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں سوال یہ ہے سوال یہ نہیں ہے کہ آڈیو کیسٹس اور الزامات کو ہم درگزر کرتے ہیں سبر کرتے ہیں نا 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 سبر درگزر کون آپ ان کی مامتہ بری جذبات سے نکل کے میرا خیالہ آئین اور قانون کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ یہ دیکھئے کہ یہ جو آڈیوز اور ویڈیو یہ جو الزامات لگایا جا رہے ہیں اس کی تحقیق اور تفتیش ہو اور قوم کے سامنے اس کے نتائے جائیں یہ ہے مقصد یہ ہونا چاہیے سبر درگزر کا کیا مطلب ہے یعنی ایک تو یہ بات یعنی اس کے بعد پھر یہ کہ الیکشنز میں بھی ہم مداخلت کریں گے اور دیکھیں گے اگر ہمارے اعتبار کے مطابق اگر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ داخل دانت لی ہو تو مداخلت کر دیں گے اور آیات اور تمام وہ انتخابی اسلام یعنی مذہب فروشی کے لیے اسلام یعنی فروشی کے لیے اپنی سیاست میں عمران خان جن آیات کا اور الفاظ کا استعمال کرتا ہے یہ محترم خود بھی تقریر میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ یعنی لیڈر کو اب لاکے یعنی بیسیکلی یہ ہے یہ جو میں کل گزارش کر رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری جو کوششیں ہیں یہ دو لوگوں کے لیے ہیں جو میں کل گزارش کر سکھا ہوں ایک جنرل آسم منیر اور دوسرے جسٹس قائز فائزی ساجن کو کسی بھی قیمت پر روکنے کا ان لوگوں نے یہ پورا ٹول ہے اچھا کہ یہ ہومور کٹھے کلیبریشن ظاہر کیسے ہوتی ہے وہاں پہ صبر اور درگزر بتا کے اگلی بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ ہم تو الیکشن بھی کروائیں گے بلکہ مداخلت بھی کریں گے یعنی عمران خان کو وزیراعظم ہاؤز لاکر پہنچائیں گے اس کا جواب پھر یہ ہے کہ آئین کو توڑنے کا جو آپ یوں کہیے جواب آئین توڑتے ہیں میرا یہی ٹویٹ بھی تھا تو پھر اس کا جو رد عمل ہے وہ بھی معورہ آئین ہی آسکتا ہے تو اگر معورہ آئین اس کا کوئی آگیا جب کوئی جواب تو اس کے بعد پھر یہی حضرات ہوں گے معوزز حضرات فاضل حضرات جو یہ کہنا ہوں گے کہ آئین یہ کہتا آئین وہ کہتا اس وقت جب یہ کہیں گے تو ان کے سامنے آج کے ریمانس اور ان کے فیصلے رکھ دی جائیں گے کرپشن کے کیسز کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ آڈیوز اور ویڈیوز کے ساتھ یہ ہو جائے گا آگے چلیں عمران خان جو ہے اس کا یہ کہنا قتل قتل دیکھیں بنیادی طور پر یہ قتل 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 ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں عمران خان کی ایک نہیں اس نے ایک ہزاروں بار باتیں اپنے بارے میں کرتا رہے تھا وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں مائنڈ گیمز کا ماہر ہوں مائنڈ گیمز کا ماہر ہوں میں چیس کا پلیئر ہوں جو مزیراعظم آسپیس نے کہا تھا کہ ابھی تو میں برتماشہ دیکھتا رہتا ہوں یعنی مجھے قبول ہے جو کچھ ہو رہا ہے لیکن اگر مجھے نکال دیا تو پھر میں قبول نہیں کروں گا خطرہ نہ کوئی ہوگا ہے یہ کہا تھا کہ ویسے تو سب کچھ قبول ہے مجھے نکال دیا یہ وہی پرانی ڈیل ریوائیب کرانے کے لیے بیسیکلی یہ جو قتل قتل مائنڈ گیمز قتل قتل میں قتل مجھے اسرہ مار دیں گا مجھے اسرہ مار دیں یہ ریاست کو انتظامیاں کو حکومت کو پولیس کو مفلوج کرنا چاہتا ہے اچھا جب آپ قتل 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 اس طرح کی باتیں روزانہ کر رہے ہوں گے تو آپ نے ان کو مفلوج کر دیا ڈرا دیا سہما دیا بیک فوٹ پہ پھیک دیا ڈیفنسیو کر دیا تو یہ مائنڈ گیمز ہیں اچھا یہ سب کو مفلوج کر کے جو کہ آلڑی کامیابی سے اس نے بہت مفلوج کیا ہوا ہے ریاست کو اداروں کو مفلوج کر دیا یہ اصل میں گیم کیا ہو رہی ہے اصل میں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا دیکھیں نینجز پولیس عوام آمنے سامنے میں کہیں بھی جانے کے لئے تیار ہوں میں کس سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں دباؤ کہا جا رہا ہے جنرل آسم منیر یہ جو تقریریں ہیں نا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور مجھے یہ ہو جائے گا اور میں کس سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں اور دیکھیں رہیں جرز پولیس اور لوگ آمنے سامنے آ رہے ہیں مطلب میں یوں چاہوں تو کال آف کر سکتا ہوں مجھ سے بات کرو یہ جنرل آسم منیر کو کہ کوئی یہ میسیجنگ ہو رہی ہے میں کہیں بھی جانے کے تیار ہوں کس سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں مجھ سے بات کرو مطلب مجھ سے بات کرو مجھے ملو اور میرے حق میں دھاندلی کروا کے الیکشن کروا کے ملیہ میٹ سارا نظام کرا کے مجھے واپس وزیراعظم بناو مجھے بیچ میں رکھو پھر جو مرضی کرتے رہو مجھے لاکے واپس وزیراعظم محاو سے بٹھا دو اس کے بعد جو تمہیں کرنا ہے کرتے رہو لیکن میں تو بھائی وزیراعظم ہو یا تو میں وہاں وزیراعظم بن کے تباہ کروں گا اس ملک کو ورنہ میں باہر نکل کے تباہ کر دوں گا چلے نہیں دوں گا یہ ہے مائنڈ گیمز اچھا اب ان الزامات میں اور اس گفتگو میں اور ان دھمکیوں میں یعنی اس کے اندر جو یہ مائنڈ گیمز اب یہ پریشرائز کرنے میں کتنا کامیاب ہوگا باقی ریاست وغیرہ تو چھوڑیں یہ جنرل آسم منیر کے آساب جس کو ابناد خان کہتا ہے کہ میں سٹیل نروز ہم میرے تو یہ بسیکلی جنرل آسم منیر کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور ان کو یہ دباؤ ملانے کی کوشش کر رہا ہے یہی جنرل آسم منیر جب ابھی ان کا نام اناؤنس نہیں ہوا تھا اور ابھی نام اناؤنس ہونا تھا آرمی چیف کے لیے تو جنرل آسم منیر کا نام لے کر یاد کریں پی ٹی آئی والے جو اتراز کرتے تھے ان کی اوپر وہ کیا کرتے تھے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ تو پریشر نہیں سا سکتے یہ تو آپ کو یاد ہے جنرل آسم منیر جب ملک سے پاکستان سے باہر گئے ہیں تو اس نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ملک میں یہ ہو رہا یہ تھوڑا تھا پریشر پڑا ملک سے چلے گئے عمران خان نے یہ کہا تھا تو یہ بیسیکلی اس پرسپیکٹیو میں دباؤ بڑھا رہا ہے جنرل آسم منیر پر کہ وہ مجبور ہو جائیں آخر ایکار کے اس کو بلائیں اور بلا کے اسے ملیں اور کہیں آبی ٹھیک مانگ کیا مانگتا ہے اور یہ پھر مانگے اور اس کو بھی مل جائے بس یہ ہے اچھا اب ہر آدمی کا ایک گس وک ہوتا ہے دوسرا آدمی کیا کرے گا یہ آرے وہ ہی جانتا ہے کوئی یہ نہیں یہ تو کوئی سگا بھائی یا کوئی بیٹا یہ کوئی بھی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں لیکن ایک فوجی کی بنیادی تربیت اور جس طرح سے جنرل آسم منیر کا تھرور آؤٹ ایک کیریئر جتنا کم اسکم میں اس کو جاج پایا ہوں دیکھ پایا ہوں جو کچھ یعنی ممکن ہے ایک باہر والے آدمی کے لیے سیویلین کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ جنرل آسم منیر اس کے دباؤ میں آئیں گے یہ ٹیم ورک ہو رہا ہے نا دیکھیں نا ایک دن میں وہاں سپریم کورٹ کے ریمارکس کیا آتے ہیں اسی دن تقریر ہو جاتی ہے یہ سب ہینڈ ان ہینڈ گیمز ہیں یعنی یہ تباقیدہ تیک کیا یعنی جا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح جنرل آسم منیر کو دباؤ میں لانا ہے امریکہ سے بیانات لوگوں کا معاملات یہ سارا دیجٹل میٹے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جنرل آسم منیر کو اس طرح سے یہ آساب کو جو ہے یہتنا مجبور کریں گے دوسری چیز آتی ہے نواز شریف اور مین جو لوگ ہیں آصف زداری مرانا فضل الرمان میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ان تینوں میں سے کوئی اتنے کمزور آساب کا مالک ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں سے ڈر جائے گا یا پیچھے ہو جائے گا یا ڈیفینسیو ہو جائے گا پولیس پہ البتہ بہت برا اثر پڑے گا ان کے لوگوں کے نام لے لے کہ اس آدمی نے یعنی ٹوئٹ کروائے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ ذمہ دار ہے یہ ذمہ دار ہے یہ شل کرنا مفلوج کرنا ریاست کو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھئے جہاں پہ ہم بہت آرام سے تنقید کرتے ہیں لوگوں کی تصویریں دکھا کے ہمیں ان کو حوصلہ بھی دینا چاہیے اور میں نے ٹوئٹ پہ دکھر تعریف کر دی تھی نمبر ون آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نمبر ٹو سی سی پیو لاہور بلیال کمیانہ جن کا میں نے پہلے یعنی تنقید بھی بڑی میں نے کی ہے تو اب میرا یہ فرض ہے کہ میں اس حال میں کم از کم جو عمران خان نے محل بنا دیا ان دونوں افراد کا نام لے کر میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے تین چار دنوں میں انہوں نے بڑے حوصلے سے کام لیا اور انہوں نے زمان پارک والا اپنے ٹاسک بھی پورا کیا اور ان کے اوپر جتنا دباؤ عمران خان اب ڈال رہا ہے ان دونوں کو اب بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اپنے آساب کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے یہ ایک فتنہ ہے یہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں ایکزیکٹیو کے لوگ ہوں وہ بھی جان لیں کہ جس طرح کسی فتنے سے نمٹا جاتا ہے یہ اسی طرح کا یہ ایک انتشار کا آپ کہیے وہ ہے باملہ اچھا پارلیمنٹ میں اب جو تقریریں ہوئیں ہیں آج رانہ سنہ اللہ نے کہا ہے کچھ تصویریں وغیرہ وہ ذلت خاری ہوئی ہے پارلیمنٹ کے بس کی سر بات نہیں ہے ایک تو وہاں پہ اس طرح کی مجھے لگتا نہیں ہے کہ جنٹی ہے اور پی ڈی ایم کی اپنی حکومت بھی کوئی فیصلہ کن میرا خالہ کے ایکشن کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ کوئی اتحادی جماعتوں کا ایک کولیشن گورنمنٹ ہے تو یہ لوگ کوئی نہ کوئی راستہ ظاہرہ نکالیں گے اس کا واضح اشارہ رانہ سنہ اللہ نے آج دے بھی دیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ایک دن میں ہونے چاہیے اور انہوں نے مثال بھی دی ہے بیرے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد الیکشن پوست پون ہوئے تھے تو اس کا مدلہ ہے کہ الیکشنز جب ہی یہ جو اب اس وقت لڑائی یہ ہے کہ الیکشنز تیس کو ہی ہونے ہیں یا بعد میں ہونے ہیں اور پارلیمنٹ میں یہ ویلاغ اس بات پر ختم کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ہو یا اتحادی حکومت ہو عمران خان بھی ان کو کچھ نہیں سمجھ رہا عدالتے بھی انہیں کچھ نہیں سمجھ رہی میڈیا میں بھی اس وقت ان کا بہت سوشل میڈیا وغیرہ پر کنٹرول ہے تو میں نے ہی سمجھتا کہ یہ اکیلے پارلیمنٹ کی بس کی بات ہے اس فساد کو اگر ختم ہونا ہے تو اس کا طریقہ پھر I don't know I don't know پھر وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کسی بھی معاورہ آئین کی حمایت تو نہیں کی جا سکتے سو وہ تو میں نہیں کروں گا لیکن تاریخ کے طالب علم کے طور پر جو مجھے کسی کو بھی تاریخ کا طالب علم اب اٹھا لیں پاکستان کی تاریخ جس نے پڑھی ہے کہ deadlock جب آ جائے اور آئین بے اثر ہو جائے مطلب آئین اب کیا کر رہا ہے اس وقت آئین کے جو اپنے ادارے ہیں عدلیہ کا جو نظام ہے انہوں نے خود ہی آئین کو یعنی ایک طرح سے ناقابل عمل بنا دیا ہے جس طرح کے تغازے جو فرمائشیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے سیاست ہو رہی ہے تو آئین کا تو بیڑا گرک ہو گیا آئین تو irrelevant کر دیا گیا ہے شاخ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئین آئین نہیں وہ شاخ آپ کو دی بھی ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں اسی شاخ کو اگر آپ توڑ رہے ہیں تو وہ ٹوٹ جائے گی اور جب وہ مکمل ٹوٹے گی یا بینس میں جائے گی تو پھر کون ہے جو فائنل یہ طاقت رکھتا ہے کہ پھر سارے کے سارے اداروں پر آ کر وہ بیٹھ جائے کون ہے ہمارے ملک میں کون ہے تو یہ اس طرف انتشار کی یہ جن کا خیال ہے کہ ایسا دوبارہ ہو نہیں سکتا وہ میرا خیال ہے کہ سچیوشن کو بہت غلط ریٹ کر رہے ہیں بہت غلط ریٹ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی فائصلہ کن اخدام نہیں ہو سکتا معورہ آئین کچھ نہیں ہو سکتا میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ بہت بڑی غلط فیلی ہے اللہ نہ کرے کہ اگر یہ فوجی حکومت یا اس طرح کا کوئی معاملہ اگر بن گیا تو ظاہر ہے کہ پھر ایک پرابلم آئے گی تباہی آئے گی کرائسز اور گہرا ہو جائے گا لیکن اگین یہ ہے کہ فتنہ گری اور خانہ جنگی اس کے اوپر تو پھر بھائی آمریا بھی برداشت کی جاتی ہے اگر یہ ماحول بن گیا تو پھر کیا کریں بس ہاں ایک فانل ریگولیٹر ہے وہ آئے گا چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے میں تب فوج جو ہے وہ خانہ جنگی سے لا طالب تو نہیں کہہ سکتی فانلی پر انہیں آنا پڑے گا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام مسائے ہیں دنیا پر کوئی شادر آباد رکھے اگلی ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ